بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اسلامیت کلاس سیون آج ہم تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں میک ترم کا اپنی بک پیج 32 نکالے سبق نمبر تین غزوہ ہنین بچوں یہ دو الفاظ ہے غزوہ اور ہنین تو سب سے پہلے ہم اس کے لفظی مینن کریں گے غزوہ لڑائی جنگ اور حملہ کرنے کو کہتے ہیں اور اسطلاع میں غزوہ وہ جہاد ہے وہ جنگ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو اور ہنین یہ ایک وادی کا نام ہے مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی تقریباً مکہ سے طائف کی طرف دس بارہ میل کے فاصلے پر یہ ہنین کی وادی واقعہ ہیں اب سبق شروع کرنے سے قبل غزوہ ہنین کے مطالق چند اہم معلومات ہم شیئر کرتے ہیں غزوہ کا نام اس کو غزوہ ہنین بھی کہتے ہیں غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں کفار قبیلوں کا سردار مالک بن عوف مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں اس غزوے میں بارہ ہزار تھی مشرقین و کفار کی تعداد بیس ہزار سن لڑائی یعنی جس سن میں جس ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی شوال سن آٹھ ہجری کفار کے مشہور قبیلیں بنو سقیف اور بنو حوازن سبب جنگ فتہ مکہ فتہ مکہ کے بعد اسلام عرب کے بیشتر حصوں میں پیل گیا عرب میں کسر سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے در سے مسلمان نہ ہوئے یعنی جب مکہ فتہ ہوئی تو عرب کے ارد جتنے بھی قبائل تھے وہ اکثر اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ ان کو اسلام کی حقانیت کا اسلام کے حق ہونے کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ حق سچ مذہب ہے لیکن فتہ مکہ سے پہلے وہ قریش جو سرکش قبیلہ تھا ان سے یہ لوگ در جو اسلام میں داخل ہو گئے وہ فتہ مکہ کا انتظار کر رہے تھے فتہ مکہ کے بعد وہ سب کے سب جو در جو اسلام میں داخل ہو گئے اس لئے فتہ مکہ کے بعد تمام کفار خصوصاً قریش ان کا روب و دب دبہ ختم ہو گئے اس لئے جو لوگ کفار سے ڈھرتے تھے یا ان سے مجبور تھے وہ بھی دائر اسلام میں داخل ہو گئے باقی عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کڑے ہو یعنی وہ جو خاندانی عرب تھے اور جو اپنے مذہب پر بالکل ڈٹ کر وہ قائم رہے تو وہ انہوں نے بھی اس میں بھی ہمت نہ رہی اور ان میں بھی اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قبول کی لیکن مکہ اور طائف کے درمیان بن سقیف اور حوازن کے دو قبیلِ آباد تھے یہ بہت بہادر اور سرکش تھے یہ جو دو قبیلے تھے یہ مکہ سے تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر طائف کی طرف جب لوگ جاتے ہیں تو یہ دونوں قبیلِ آباد تھے اور یہ بہت بہادر بھی تھے اور سرکش بھی تھے جب انہیں فتح مکہ کی خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے انہوں نے سوچا کہ اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم قریش سے مقابلہ کی وجہ سے ہماری طرف رخ کرنے کا موقع نہ ملا قریش سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ ہماری خبر لیں گے یعنی یہ دو قبیلیں سوچ رہے تھے کہ آج تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھے اور آج ان کو جو فتح ملی ہے اس فتح کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ایک نیک دن جو ہے ہم پر حملہ کرنے کے لئے ضرور آئیں گے تو اسی لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے جو ہے اقدامات اختیار کر لیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کر دیں ان دونوں قبیلوں نے بن سقیف اور حوازن جو بہادر بھی تھے اور سرکش بھی تھے ان دونوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور ساتھ چھوٹے چھوٹے قبائل بھی اکٹے کر کے انہوں نے مشہورہ کیا کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں نہ کہ وہ ہم پر پہل کر دیں چنانچہ ان دونوں قبیلوں نے چند دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور وہ چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جیسے مزر قبیلہ تھا جشم اور سعید بن بکر کے قبائل اور بنوہ حلال کے چند لوگ ان میں شامل ہو گئے اور بھی قبائل تھے لیکن انہوں نے اس کی شمولیت سے انکار کر دی اور وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادی غنین میں اترے انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورہ سے اپنی خواتین بچوں اور مال مویشو کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے فرار نہ ہو یعنی ان دونوں قبیلوں نے بن سقیف اور ہوازن نے متفقہ طور پر ایک سردار منتخب کیا سردار کا نام مالک بن عوف تھا اور وہ اس کی تابیداری میں جو انہوں نے حکم دیا تاکہ ہم جنگ کے لے جائیں گے لیکن اپنی خواتین بچوں مال مویشو سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ مسلمانوں سے ڈر کر کوئی میدان جنگ سے نہ بھاگے بیٹا یہ اس جنگ کا نقشہ ہے یہ مکہ مکرمہ ہے یہاں سے یہ راستہ جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہا ہے یہ بالکل تائف کا راستہ ہے اس راستہ سے لوگ تائف کی طرف جاتے تھے یہاں پر یہ تائف اور مکہ معظمہ کے درمیان تقریباً مکہ سے بارہ میل کے فاصلے پر یہ وادی جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو وادی ہنین کہتے ہیں یہ وادی ہنین ہیں یہاں سے یہ دو قبیل بنو سقیف اور بنو حوازن انہوں نے یہاں سے پش قدمی کی اور اس راستے سے یہاں پر آ کر یہاں پر انہیں ڈیرہ ڈالا یہاں سے مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہاں سے پش قدمی شروع کی اس راستے سے آ کر چونکہ یہاں پر یہ مخالف قبیلوں نے ڈیرہ ڈالا تھا اس جگہ پر اور اس جگہ پر اور یہ مشرقین گھاٹ میں بیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے مکہ سے بہنین کی طرف انہوں نے پش قدمی شروع کی اب چو پیج نمبر 33 نکالے صفحہ نمبر 33 یہ اطلاع پا کر یعنی جب بن سقیف اور بن حوازن دونوں قبیلے انہوں نے پش قدمی شروع کی طائف سے طائف کی طرف سے اور غزوِ ہنین یہ نوادی ہنین میں وہ پہنچ گئے تو یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12000 کا لشکر تھا جس میں 10000 مہاجرین اور انسار تھے بیٹا مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ چوڑ کر حجرت کر کے مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے اس کو مہاجرین کہتے ہیں اور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے حجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ جانے کے بعد جو ہے انہوں نے حجرت کی انسار یہ مدینہ والے وہ لوگ تھے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی جبکہ باقی دو ہزار نو مسلم تھے یعنی مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ منورہ سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کی لشکرتی مہاجرین اور انسار کی فتح مکہ کے بعد باقی دو ہزار جنہوں مسلم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غضبہ ہونے ان کے لئے جا رہے تھے تو ان دو ہزار کو بھی ساتھ شامل کیا تو بارہ ہزار کا لشکر بن گیا غضبات ہوئے تھے بدر اسی طرح جنگ اہد وغیرہ وغیرہ تو ان تمام غضبات میں تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی جنگ تھی چونکہ بدر میں تین سو تیرہ تھے اہد میں پھر ایک ہزار ہو گئے اس طرح بعد میں توڑا توڑا زیادہ تو اس دفعہ یہ تعداد توڑا سے زیادہ ہو گیا چیش اوال سن آٹھ ہجری کو یہ اسلامی لشکر روانہ ہوا اس زبردست لشکر کی شانشوں کا دیکھ کر بعض مسلمانوں میں گمن پیدا ہوا یعنی غرور پیدا ہوا ان کے دلوں میں اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اس لڑائی میں ہم نہیں ہار سکتے تو یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے وقتی طور پر دوڑی سی شکست کہتی بعض نومسلم یا بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ الفاظ نکلی تھی کہ اب تو ہم زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوئی دشمن نے ایک تنگ و دشوار گزار درہ میں گاٹ لگائی ہوئی تھی تنگ یعنی چوٹے سے چوٹے سے جگہ پر اور مشکل جگہ پر انہوں نے گاٹ لگائی تھی مسلمانوں کے تاقم میں بیٹے تھے اور اپنے تیر اندازوں کو وہا بیٹا رکا تا یہ دیکھے بیٹا یہاں پر یہ دشمن کی فوج اس راستے سے آ کر یہاں پر وادی ہونے میں مشرق کیمین گاہ یعنی جنہوں نے گاٹ لگا کر یہاں پر یہ چھپے ہوئے تھے جو ہی مسلمان اس راستے سے آ رہے تھے تو انہوں نے یک وارگی سے اس پر حملہ کیا اور بہت زیادہ تیر برسائے تو جو پہلا دستہ تھا اس پر جو انہوں نے تیر برسائے تو وہ پیچھے پسپا ہو کر پیچھے ہٹ گئے تو باقی جو دستے تھے وہ بھی تتر بتر ہو گئے جب لشکر اسلام کا اگلا حصہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے یہ پہلے دستے پر جو میں نے ابھی نقشے میں آپ کو بتایا تو انہوں نے حملہ کیا ایک بار کیسے اور وہ تتر بتر ہو گئے جب پچھلے دستوں نے انہیں پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پسپا ہوئے اور اسی طرح سارا لشکر تتر بتر ہو گیا تو بیٹا یہی وہ وجہ تھی جو مسلمانوں نے شکست کائی اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تاکہ ہماری لشکر زیادہ ہے اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی یعنی بے ترتیبی یہ تھی کہ پہلے جو دستے پر انہوں نے تیر برسائے تو پیچھے کے لوگ جو ہے وہ بھی ان کو دیکھ کر وہ رو بور دب دبے میں آگئے ہیں بے ترتیبی کی وجہ سے لیکن حفیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کیا اشارہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْعَا جَابَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَانْكُمْ اور ہنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پیر کر باگ کرے ہوئے یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کسرت اور سلسامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے یعنی اپنے لوگوں کو اور سلسامان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور بعض صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی بھی زبان پر یہ گریمات آگئے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے یعنی ہم غالب ہوں گے اللہ تعالی نے ان کو تنبیح کرنے کے لئے یعنی خبرداری کرنے کے لئے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کیل نہیں یہ جو ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑھو مسلمانوں کو تو یہ اللہ تعالی نے وقتی طور پر دکھایا بلکہ اس میں نصرت الہی شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالی کی مدد ضروری ہے بدر میں بے سر سامانی کے ساتھ فتح یعنی بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہیں نہ سامان نہ ذرے نہ اسلحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی اور ہنین میں اس قدر سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تاہ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے شکست کائی وقتی طور پر پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حملہ کیا اور مسلمان جو ہے انہوں نے غزوِ حنین فتح کی اب بیٹا قویشن کی طرف آتے ہیں یہ مفصل سوالات سوال نمبر ایک غزوِ حنین کی اسباب کیا تھے تو بیٹا یہ سبق پڑھ کر آپ یہ حل کریں گے اس طرح پیج نمبر 35 پر یہ مختصر سوالات چھوٹے چھوٹے غزوِ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا تھا اسلام لشکر اسلام کی تعداد کیا تھی مزوِ حنین کن قبائل کے ساتھ ہوا تھا مالک بن عوف نے اپنے قبیلے کو کیا مشورہ دیا یہ چھوٹے چھوٹے قوشن ہے بیٹا یہ سبق پل کر آپ ان سارے کے سوالات اپنی ٹس فائل میں سال کریں گے حل کریں گے انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کریں گے تینک یو شکریہ موسیقی